اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا آج جمرات کا دن ہے اور جمرات کے اس مقدس دن میں اپنے جتنے ناظرین اور سامین ہیں ان کی خدمت میں حدیہ سلام پر شکرت ہوں اللہ سبحانہ وتعالی یہ دن انہیں مبارک فرمائے اور انہیں نیک توفیقات انعیت فرمائے انہیں صحت و سلام دیتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جتنے اس وقت ناظرین اور سامین دیکھ رہے ہیں ان کے مرہومین کی اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمائے جمرات کا دن دعا کا دن ہے مناجات کا دن ہے اور راز و نیاز کا دن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارکاہ میں التجاہ کریں کہ وہ ہمیں مزید توفیقات انعیت فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار اسمت جوار مصومین مصومین علیہ السلام نصیب فرمائے جمعہ اور شب جمعہ جمرات کا دن یہ بہت زیادہ بافضیلت ہے اس دن جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا سواب اور اس کا عجر کئی ہزار دنہ ہو جائے کرتا ہے آج کی دن کی دیکھیں کچھ عمال بھی ہیں تصویحاتِ عربہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جمرات کے دن آپ نے تصویحاتِ عربہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے تصویحاتِ عربہ آپ نے پڑھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل جس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی کہ یہ مستحب ہے کہ آپ دس مرتبہ پڑھیں مصومین علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ دعا پڑھیں اس کے بعد اپنی حاجتیں مانگیں آپ جب اس دعا کو پڑھیں گے اور اس دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو مانگیں گے یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعدیہ یا صاحب المواہب السریعہ سل على محمد خیر البرہ سجیدہ اغفر لنا یا ذلعلا فیہا ذہناشی کوشش کریں اس کو یاد کر سکتے ہیں کسی پیپر پر لکھ کے اس کے بعد آپ قنود کے عالم میں اس کو اگر پڑھیں گے قنود کے عالم میں اگر آپ پڑھیں تو اس کی بہت زیادہ اس میں فضیلت ہے اور اس کی بہت زیادہ شان ہے میں اس کی آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں عارفانہ انداز کے ساتھ عاشقانہ انداز کے ساتھ پڑھیں والحانہ انداز کے ساتھ پڑھیں اور اس انداز کے ساتھ پڑھیں کہ علم ہو معارفت کے ساتھ پڑھیں ورمائے کہ یادائمل فضل عن البریان اے وہ ذات کے جو اپنی ساری مخلوقات پر احسان کرنے والی ہیں لطف کرنے والی ہیں فضل کرنے والی ہیں کرم کرنے والی ہیں اس ذات کا واسطہ دیں یادائمل فضل عن البریان اے وہ ذات کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس کا دائم الفضل ہے بعض ہیں کہ ان کا فضل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے لیمیٹڈ ہوتا ہے ان لیمیٹڈ گریس ان لیمیٹڈ گریس اس کی طرف متوجہ گئے اے وہ ذات کہ جو ہمیشہ فضل اور احسان کرنے والی ذات ہے یا باسطل یدین بالعتیہ اے وہ ذات کہ جو ہمیشہ اتاؤں کو فراوان انداز کے ساتھ جس کی اتاؤں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے باسطل یدین جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اتاؤ بخشش کے لیے اتاؤ بخشش کے لیے باسطل یدین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب قطعہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہ جو جس طرح فیزیک الہات ہیں اس طرح کوئی اللہ کیا تھا نہیں باسطل یدین بالعتیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ظاہری نعمتیں دینے والا ہے وہ آپ کو باطنی نعمتیں دینے والا ہے اس کی اتاؤں میں کسی کسی کسم کی کوئی بھی کسی کسم کی بھی جو ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے اس کی عطائیں اتنی ہیں ابن جس کی عطا میں ہر دفعہ خیری خیرے خیرے کسیر ہے اس کی اور پھر فرمایا یا صاحب المواہب الصنی و عظیم جو نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہے مواہب معہبت عطائیں اس کی جو آپ کو عطا کر رہا ہے آپ مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتا ہے اس کی عطائیں اس قسم کی ہیں کہ جو لا یزال ہیں اس کی عطائیں اور اس کی بخششیں وہ اس قسم کی ہیں کہ جو انسان کو وہ ہر دم وہ عطا کیا کرتا ہے اس کی عطائوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے فقط کمی ہے تو ہم لوگوں میں ہے ہم مانگنا ہم مانگ نہیں سکتے ہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اگر ہم مانگنے کا صلیقہ آ جائے مانگنے کا طریقہ آ جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ اس کی عطا کس عنوان کے تحت ہوتی ہے تو آپ اس کی عطاوں میں کسی چیز کا جہنا وہ کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے اس کی عطا ہے اس قدر زیادہ ہے اس کی عطا ہے فقط ہمیں صلیقہ آنا چاہیے اس سے مانگنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے ادعونی استجد لکھو فرمائے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں آتا کروں گا اگر ہم صحیح مانو میں مانگیں تو دیفنٹ جو ہیں وہ آتا کروں گا تمہاری دعاوں کو وہ قبول کریں صلیقہ آلا صلیقہ آلا محمدین خیر الوراس پروردگار تو درود بھیج محمد و آل محمد پہ درود بھیج جو اپنی تیری ساری جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات پر جتنے سب سے زیادہ جو کمالات ہیں وہ کمالات کے جو مالک ہیں تیری مخلوقات میں سارے کمالات کے مالک اگر سارے کمالات کو دیکھا جائے تو وہ محمد و آل محمد میں سمٹ کے اللہ آ جاتے ہیں ان ارواح قدسیہ پر پروردگار تو اپنا درود بھیج تو اپنی سلوات بھیج تو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اے اللہ تو نازل فرمائے سل على محمد الخیر برا سجیہ وغفر لنا یاز العلا فی حاضح الاشیہ او میرے پر عظیم جلیل القدر صاحبِ عظمت صاحبِ جلالت پروردگار بزرگی کبریائی سے سرشار پروردگار یازلعلا اے میرے بزرگ اور جلیل القدر عظیم با عظمت اور بجلالت پروردگار یازلعلا اغفر لنا یازلعلا فی حاضح الاشیہ پروردگار آج کی رات شب جمع اس میں تو میری مغفرت فرما تو کبریائی کا مالک ہے تو عظمت کا مالک ہے تو جلالت کا مالک ہے اللہ سبحانو وتعالی کی بارگاہ میں التجاہ کریں اس سلوات کا واسطہ دیں اس ورد کا واسطہ دیں اس ذکر کا واسطہ دیں مستحب قرار دیئے کہ دست مرتبہ آپ پڑھیں نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں کنود کے عالم میں پڑھیں جب آپ نماز شب پڑھتے ہیں نماز تحجد پڑھتے ہیں اس کنود کے حالت میں بھی آپ پڑھیں نافلہ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھیں واجب نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ پڑھیں پھر بیٹھ جائیں اور ہم سے تاکیبات کے طور پر اس دعا کو پڑھیں یہ دعا بہت مجرب عمل ہے بہت زیادہ اس میں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کی آجتیں ہیں جن کی مشکلات ہیں جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دے اور صحت عطا فرمائے اور آج کی جو شب کی جو برکات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آج کے دن کی برکات اور آج کی شب کی جو برکات ہیں اور ہم سب کو نسیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ